ہر ایک کو فری کرا لیتے ہیں وہ چرزی ہیروینچی وہ آپ کے سر میں مسلط ہو گیا پھر تو ایسا نہیں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو فری مت کرایا کرو یہ انہوں نے لکھا ہے فرمایا کہ اس کو فری کراو جس میں حوصلہ ہو برداشت ہو ورنہ وہ حوصلہ نہیں ہوگا نا تو جب آپ اس سے فری ہوگے تو وہ پتا ہے کیا سمجھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے اس لئے یہ مجھ سے فری ہو رہا ہے جس میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ان کا ظرف ہے یہ تو بڑے اونچے مقام والے ہیں لیکن دیکھو کیسے بے تغلف ہو کے مجھ سے گفشب لگا رہے ہیں کیسے بے تغلف ہو کے حضی مزاق کر رہے ہیں تو اس کے نظر میں عزت بڑے گی اور جس کے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کے نظر میں عزت اب گھر میں ہم نے دیکھا ہے جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ فری رہتا ہے بچے اس باپ کا اترام ہی نہیں کرتے حالکہ یہ تو باپ نے اپنی سطح سے اپنے آپ کو نیچے کر دیا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے فری ہو رہا ہے گھوم رہا ہے ہا ہا ہو مزاق کر رہا ہے تو بچوں کو تو اور عزت کرنی چاہیے ایسے باپ کی کیا خیال ہے بھائی کہ اببہ ہمارے اببہ ہو کے بھی ہم سے ایسے بچوں کی طرح رہتے ہیں لیکن نتیجہ اکثر ہوتا کیا ہے بچے اببہ کو اببہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اترام ہی ختم کر دیتے ہیں مانتے ہی نہیں تو یہ بہت کم اولاد ہوتی ہے جس میں یہ ظرف ہو کہ اببہ اچھے اخلاق کے ہیں کھیل رہے ہیں تو وہ اببہ کو اببہ سمجھے اس زمانے میں اببہ کو اببہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے میں کہتا ہوں جو اولاد اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا وہ جنت میں جائے گی میری ذاتی رائی ہے جو اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا اس باپ کو گھر میں احترام دے دے اس کا حکم مان لے کیونکہ باپ کے جتنے احسانات ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے علاوہ اتنے احسانات کسی کی نہیں ہوتے اور میرے پاس جو ایسے باپ آتے ہیں کہ میرا بٹا نالائق میں کہہ رہا ہوں کان سے پگڑ کے باہر نکال دو اس کو چار دن جب سڑک پہ روڈ پہ گزارے گا نہ گیس کا بھی لطا کر سکتا ہے نہ بجلی کا بھی لطا کر سکتا ہے نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگا لوگ کہیں گے اببہ کہیں اببہ سے تو میرے تعلقات ہی صحیح نہیں ہیں تو رشتہ دے گا کوئی کہیں گے اگر تمہارے تو اپنے اببہ سے نہیں ہے تم بی بی سے کہاں سے تعلقات صحیح رکھو گے یہی ہوگا نا تو ایسی اولاد کا میں تو فوراں کہتا ہوں کان سے پگڑ کے باہر نکال دو تین دن جب گلی محلے میں دھکے کھائے گا سیٹ ہوگے واپس آ جائے گا لیکن باپ کا یہ بھی ظرف ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکال دو کہتا ہے کہ کہاں جائے گا بیچارہ یہ باپ ہوتا ہے